بسم اللہ الرحمن الرحیم سمتہ لیے چھوڑ دیں گے اور اس میں ایک چھنی رکھیں گے اور ڈھکنا ڈھک کے اس کو گرم کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک یہ پتیلہ ہمارا گرم ہو رہا ہے اس وقت تک ہم اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں ڈو تیار کرنے کے لئے ہمیں تیرہ ٹیبل سپون میدہ چاہیے ایک بول لیں گے اور اس میں تقریباً تیرہ ٹیبل سپون میدہ چھان کے ہم ڈال لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہم ایز ڈالیں گے ایک انڈا ڈالیں گے انڈے کو لیں گے روم ٹائم پریچر پر اس کو پھیٹ لیں گے اور ڈال دیں گے اور 12 ٹیبل سپون ہم وام یعنی کہ گرم دودھ ڈالیں گے گرم دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھیم ڈالیں گے تھیم اوپسنل ہے آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے چمچے کی مدد سے پہلے خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہوئی تو ہم ڈالیں گے تو ہم نے 4 ٹیبل سپون اس میں پانی ڈالا ہے اور آپ بھی بلکل آہستہ آہستہ بہت ہی ہلکے کہ پانی اس میں مکس کیجئے گا اگر پانی کی ضرورت ہے تو آپ ڈالیں اگر دودھ کے ساتھ ہی پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح ہی اس کو گون سکتے ہیں مجھے پانی کی ضرورت تھی تو میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے اس طرح سارا دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو ہوب اچھے سے مسل مسل کے گوننا ہے ہتیلی کی مدد سے ہم اس کو اتنا اچھے سے گون دیں گے کہ یہ ہاتھوں پہ چپک نہ بند ہو جائے گا تقریباً مجھے پانس سے چھ منٹ ہوئے تھے اور یہ اچھے سے ہمارا گون گیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک بال میں آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا آئل ڈال کے تقریباً ہم اس کو چالیس سے پچاس منٹ کے لیے اس کو رائزنگ کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہماری ڈو پھول نہیں جاتی اس وقت تک ہم نے اس کو رکھنا ہے تو مجھے تو چالیس منٹ ہوئے تھے اور ہماری ڈو بہت اچھے سے پھول گئی تھی اس طرح ہم نے اس کو رکھ رکھ دیا تھا دیکھیں ہماری ڈو بہت اچھے سے پھول گئی ہے اور اس طریقے سے ہم اس میں سے یہ جو ساری ائر بھر گئی ہے اس کو نکال دیں گے ایک دفعہ پھر سے ہم اس کو گون لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے اس کو دوبارہ سے ایک پیڑا بنانا ہے تھوڑی سی خوشکی ڈالنی ہے اپنے بوٹ کے اوپر اور اس طرح سے ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے ایک موٹی سی روٹی کی شکل دینی ہے زیادہ ہم نے پتلا نہیں کرنا بس ہاتھ کی مدد سے ہی ہم نے اس کو ایک موٹا سا پیڑا لے کے اس کو کس طرح کرنا ہے اور ایک کوئی بھی آپ چھوری لے لیں یا کٹڑ لے لیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو پیسز میں کٹ لینے ہیں اس طرح کہ ہم اس کو پیسز بنائیں گے ہم نے اس کی بولے بنانی ہے اور چھوٹی ہم نے بولے بنانی ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے کٹنا ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے پتلے سے پتلا کٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو پیڑا ہے وہ بہت چھوٹا سا بنے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے سب کو اس طرح کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک ہم نے تھالی لینی ہے جس میں ہم نے ببل بیٹھ بنانی ہے اس میں ہم نے بٹر پیپٹ لگا دیا تھا تھوڑا سا آئل سے اس کو گریز کر لیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اچھا سا آئل اس میں برش کی مدستے چاروں طرف لگا دیں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے ہم پیڑے بنائیں گے جو ہم نے میدھا گندا تھا اس ڈو کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے سارے اس طریقے سے دیکھیں بہت ہی آسان ہے اس بریٹ کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اس طریقے سے ہم نے چھوٹے بڑے جیسے بھی ہم نے جو بتبنیم ہیں اس طریقے سے ہم نے پیڑے بنانے ہیں اب یہ افشنل ہے جو میں چیز ڈال رہی ہوں اگر آپ نے بھی ابنی بریٹ کے اندر چیز ڈالنی ہے اگر آپ اس طرح سے کوئی بھی چیز لے لیں موزریلا پیزا چیز جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ چیز لے کے اس طریقے سے یہ پیڑے کے اندر آپ ون ون ٹی سپون یا جتنی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے چیز اس طریقے سے ڈالتے جائیں اور پیڑے کو بند کرتے جائیں دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو پیڑا بنانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ہمارا پیڑا بن گیا ہے اسی طرح ہمیں سارے پیڑے بنا لوں گی چیز جو ہے بلکل آپشنال ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ ڈالیں ونہ ہم نے جو بریڈ بنانی ہے وہ چیز کے بغیر بھی بن سکتی ہے اس طریقے سے اس طرح ہم پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سے اور سارے پیڑے بنا کے اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے بند کر دیں گے اب ہم نے جو تھالی میں آئل لگایا تھا اور بٹا پیپر لگایا تھا اس پہ اس طریقے سے ہم نے یہ سارے ایک ایک کر کے یہ سارے پیڑے قریب قریب ہم نے کر کے رکھ دینا ہے اور اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہمارے جو ہیں پیڑے اگر جتنا بھی انہوں نے پھولنا ہے وہ پھول جائیں اس طرح ہم نے پھولنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے دس سے بارہ منٹ تک ہم اس کو کپرہ ڈال کے یوں ڈھک کے رکھ دیں گے سائیڈ میں ہی کچن پہ اب ہم نے تقریباً 3 ٹیبل سپون بٹر لیا ہے کوئی سا بھی آپ بٹر لے لیں جو آپ کی گھر میں یوز ہوتا ہے 3 ٹیبل سپون یہ بٹر ہے اس کو میں نے 30 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویفز کیا تھا مایکرو ویفز کرنے کے لیے اچھے سے پگل گیا ہے اس کے بعد میں نے 2 ٹیبل سپون ہرا دنیا لیا تھا بارک بارک چاپ کر لیا تھا 1 ٹیبل سپون ہی میں نے لہسن لیا تھا اس کو بھی بارک چاپ کر لیا تھا 1 ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچے ہیں یہ بھی ڈال دی تھی مکھن میں اور تھوڑے سے جو ہرپزتے وہ بھی ڈال دیے ہیں یہ سب چیزیں میں نے مکھن کے اندر مکس کر لیا ہیں مکھن کو 30 سیکنڈ کے لیے ہم نے مایکرو ویفز کر لیا تھا اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب جو ہم نے اپنی بابل سپریٹ کو سیٹ کیا ہے تھالی کے اندر اس پہ یہ اچھے سے ہم نے پورا مکھن ہر دنیا اور جو ہم نے لیسن ڈالا تھا اس کا جو بیٹر ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس کو اچھے سے ان سارے پیڑوں پہ کوٹ کر دیں گے خوب اچھے سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے چاروں طرف بہت اچھے سے ہم نے اس کو کوٹ کر دینا ہے 12 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ریسٹی آتا تو پیڑے ہمارے ڈبل ہو گئے ہیں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے سی بولے بنائی تھی کافی بڑی ہو گئی ہیں دگنی شکل میں آ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سب پہ اچھے سے بٹر کا برش کرنا ہے بہت اچھے سے ہم چاروں طرف اس کو برش کر دیں گے جو ہم نے بٹر بنایا تھا اس کے بعد ہمارا جو پتیلہ ہے وہ بھی خوب اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اس طرح ہم نے یہ جو تھالی بنائی تھی برائٹ کی بلکل اچھے سے ہم نے گلفز پین کے اس کو اس پتیلے میں رکھ دینا ہے اور اب ہم نے جو آنچ ہے بلکل لو کر دینی ہے بلکل ہلکی آنچ کر دینی ہے جیسے ہم دمپے کرتے ہیں اور تقریباً چالیس منٹ کے بعد ہماری برائٹ تیار ہو گئی تھی چالیس منٹ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ چیک کر سکتے ہیں تو مجھے تو چالیس منٹ لگے تھے اس کے بعد ہم نے اسی آئل جو ہم نے بٹر رکھا تھا بج کیا تھا اسی کا ہم نے ہلکا سا گرم گرم پہ ہی برش کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے گرم گرم پہ ہی برش کر دیں گے اسے تھوڑی سی شائننگ آ جاتی ہے جو ہلکے اوپر سے جو ہے تھوڑی سی شائننگ سی ہو جاتی ہے اب میں آپ کو ایک توڑکے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا سوفٹ بنا ہے اور کتنا ٹیسٹی بنا ہے اوپر سے نیچے سے بہت اچھا سا گولڈن سا آپ نے کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس میں جو چیز کا ٹیسٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے لہسن کے بھی آ رہا ہے یہ بہت ہی مزے کی ببل بریٹ تیار ہوئی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت ہی آسان بھی ہے بنانا آپ نے بس اس کو بلکل ہلکی آج پہ چالیس منٹ کے لیے بنانی ہے چالیس منٹ تک آپ نے اس کو بیچ میں ایک دو دفعہ چیک کرنا ہے اس طرح سے آپ کی یہ بہت ہی مزے کی ببل بریٹ تیار ہو جائے گی یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہے اور آپ بچوں کو بنا کے دیں آپ ان کو کیچپ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ اس کو آپ مائونیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تو بی بس اگر آپ کو میری ببل بریٹ کی ریسیپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اس سے میری ہر آنے والی ریسیپی بہت آنے آپ تک پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی